موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تفتیش اور میں ہوں آپ کے ساتھ حجید ہم آپ کو جنگ کی دنیا کی ان خبروں سے رو برو کرواتے ہیں جو ہیں صرف اور صرف آپ کو سالدھان کرنے کے لئے ان خبروں کو دکھا کر سنسانی پھیلانا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ہے صرف آپ کو ستر کرنا کیونکہ جرم ہمارے سماج کے کسی نہ کسی حصے میں کہیں نہ کہیں دست تک دے رہا ہے اور اس کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے اجابہ میں لوگوں کے غصے کا غبار پھوٹا تو آگ کی لپٹوں نے کئی گاڑیوں کو اپنی آگوش میں لے لیا وجہ اس ماسوم کی ہتیا ہے جس کی جان کے قیمت پر پھروتی کی رقم بھاری پڑ گئی وہیں پولیس کے شک کی سوئی یہ ایک بار پھر کسی اپنے پر ہی ہے ایک پل میں دھدھک اٹھا اٹاوہ ایک پل میں لوگ ہوئے بے کابو پولیس پر پھوٹا لوگوں کا گبار آگزنی اور توڑھوڑ کے ساتھ پولیس پر پتھراؤ کی ایک ہٹنا اس وقت سامنے آئی جب پولیس نے ایک بچے کے اپہارن اور ہتیا کی گتھی کو سلجھاتے ہوئے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا لیکن اسثانی لوگ کا آروپ ہے ہٹاوہ پولیس نے اس معاملے میں لاپروہی بڑھتی ہے اور جبرن ایک شخص کو اس معاملے میں آروپی بنا کر گرفتار کر لیا اس بات کو لے کر اسثانی لوگوں میں گصہ ہے اور انہوں نے جم کر تانڈو مچایا دو بیکتی پوستاش کے لیے ہراست میں لیے گئے تھے ان سے پوستاش ہونے کے بعد بچے کی لیٹ باڈی برامت ہوئی ابھی ان سے پوستاش ہی چل ہی رہی تھی کہ اچانک ان میں سے ایک بیکتی کے سمرتھک گاؤں کے کچھ لوگ جو ہے آئے اور پولیس پر دباؤ بنا کر سندگت بیکتی کو ہراست سے چھڑانا چاہتے تھے پولیس نے کہا کہ ہم ابھی پوستاش کر رہے ہیں جو بھی ستتہ ہوگی اُدھگی آدھار پر ہم کروائی کریں گے لیکن یہ لوگ اُتتے جیت ہو گئے اور آگر کے جسمند نگر استیت کسبے میں ہائیوے پر جام لگا دیئے جام لگانے کے بعد یہ لوگ گاڑیوں میں توڑھوڑ کرنا پرارم کر دیئے دراصل جسمند نگر تھانا شتر میں دو دن پہلے فیروتی کے لیے ایک چار سال کے بچے کا اپہارن کا معاملہ سامنے آیا تھا پریجنوں کے مطابق سات لاکھ کی فیروتی کی بانگ کی گئی تھی لیکن پولیس مانتی ہے کہ فیروتی کی بات صحیح نہیں ہے بلکہ بچے کا اپہارن اور پھر اس کی ہتھیا پاریبارک رنجش کا نتیجہ ہے وہیں پریجنوں کا آروپ ہے کہ بچے کو آگوا کرنے کی بات جب پولیس میں شکایت کی گئی تو پولیس نے بدماشوں کو پکڑنے کی بجائے بچے کے تاؤ کو ہی پکڑ لیا اور بدماشوں نے بچے کی ہتھیا کر دی اور اسی بات سے نواز پاریجنوں اور ستھانی لوگوں نے دلی آگرہ نیشنل ہائیوے 2 کو جام کر دیا گھنٹوں ویروت پردشن چلتا رہا گستائی لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور پولیس زیب کو بھی آگ کے حوالے کر دیا بعد میں جوابی کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے ہوای فائرنگ کی جس کے بعد کسی طرح سے جام کو کھلوائی گیا ایسا لگتا ہے کہ یہ گھٹنا کو موڑنے کے لیے جہاں تک میرا اپنا آکلن ہے حالانکہ بھی بیویچنا ہو رہی ہے بیویچک بیویچنا کر رہا ہے سمجھ تتھیوں کا پریچھن کیا جا رہا ہے مگر پورے اولوکن سے جو میرا اپنا انبھو ہے اور جو گھٹنا کرم ہے اس کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ بیسلت روپ سے بچے کی ہتھیا جو ہے رنجیشن کی گئی ہے جیسے ہی بچے کو گھائب کیا گیا اسی دن اس کی ہتھیا کر دی گئی باقی چیزیں پوس مارٹم سے اور بیویچنا سے کلیر ہو جائے گی پھر حال کانون ہاتھ ملے کر پولیس کی جانس میں بادہ پہنچانے اور پولیس کرمیوں پر حملہ کرنے کے آروپ میں پولیس نے کئی لوگے خلاب کاروائی تیج کر دی ہے وہیں بچے کے اپہرن اور پھر ہتیا کے معاملے پولیس نے ایک آروپی کو بھی گرفتار کر جیل ہز دیا ہے جبکہ انے کی تلاش جاری ہے ہریوم تریویدی زی میڈیا اٹاوہ اور ہمارے ساتھ ہمارے سنوات آتا ہے ہریوم تریویدی اٹاوہ سے ہریوم یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں کس کی گرفتاری ہوئی ہے جبکہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ آپسی رنجش کا یہ معاملہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں پھروتی کے قارن یہ آپہرن کیا گیا تھا اور جو یہاں پر ہنگامہ ہوا ہے اس معاملے میں اب کیا ہو رہا ہے اس معاملے میں کس طرح کی کر روائی ہو رہی ہے لوگوں میں کتنا ڈر ہے اس کو لے کر دیکھئے جید بلکل ابھی ابھی اٹاوہ کے ایس ایس پی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں جو پرمک دو آروپی ہیں پہلے ایک آروپی گرفتاری تھی لیکن اس وقت دو گرفتاریاں پولیس دکھا رہی ہیں جس میں گھریوم بسنو ایک بیس بائیس سال کے لڑکہ ہے اور ایک مرتق جو جو ایوانسو ہے اس کے تاؤو ہے آدھے دو لوگوں کی گرفتاری پولیس کر چکی ہے اور پریس کے سامنے دورہ ہی لوگ اس وقت پیس کیے گئے ہیں اور پولیس نے اب جو تت سامنے نکالے ہیں اس میں رنجس کی بات تو حالانکہ دور دور تک نجر نہیں آرہی ہے پورا معاملہ بشب فروتی لینے کے دس رہی بچے کا اپڑک کیا گیا تھا اور تاؤ نے کیا تھا جیسا پولیس بتا رہی ہے حالانکہ تاؤ بھی ہمارے سامنے ہی ہیں کیمرے پہ اور وہ دوسرا لڑکا ہے جو جس نے فون کر کے فروتی بسولے کی بات پریوار والوں سے کہی تھی دوروں ہی لوگ سامنے اور پوری روپ ریکہ کو وہ پورے کھل کے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اور کیوں یہ اپڑک کیا گیا اور کس طریقے سے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اس وقت پریجن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہٹیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہٹیش جس بچے کی ہتیا ہوئی ہے اس سے کس طرح کا سنبند ہے آپ کا اور اس پورے معاملے میں آپ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ معاملہ فروتی کا ہے آخر پولیس اس پر کیوں نہیں بھروسہ کر رہی تھی آپ جو کارنوائی ہوئی ہے اس سے کتنے سنتوشت ہیں آپ میں لڑکے کا بھائی ہوں ماچی کا لڑکا ہے وہ میرا جو پورا معاملہ ہے وہ کیا انہوں نے فروتی کا معاملہ ہے پورا اور انہوں نے فروتی لے کے ہمارے ہی جو موساجی ہیں ان کے تا لڑکے کے تاؤ جس کا اب مٹر ہو گیا ہے ان کو ہی آروب میں فسا دیا گیا ہے انہوں نے پیسے لکھائے ہیں انہوں نے پولیس والوں نے اور وہ کچھ اور ہی کیس پناہ کے ہمیں ہی پسا پسا رہے ہیں یعنی پریوار میں ایک دوسرے پر اس طرح شک کی گنجائس نہیں ہے نہیں ہے وہ بھائی بھائی ہیں بڑے آپس میں بڑے پیار کرتے تھے ایک دوسرے تھے دوسرے سے وہ ان کا چھوٹا بھائی کا لڑکا تھا بہت پیار کرتے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہمارے سمواداتہ جڑے ہوئے ہیں ہریوم جس طریقے سے پریجن ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپسی رنجش کا بھی معاملہ نہیں ہے پھروتی میں بھی جن کو گرفتار کیا ہے اور ان پر کسی طرح سے وہ شک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو پریجن ہے پھر پولیس کیسے اسے سلسلہ لینے کا دعویٰ کر رہی ہے دیکھیں جید بلکل جس طریقے سے صبح بھی یہی معاملہ تھا کہ پریوار کے لوگ کتہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ لڑکے کا تاوی اس پروتی اور ہتیا کے معاملے میں کہیں بانچت ہے یا آروپی ہے اور وہی ابھی بھی ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے ان کے پریجن آپ کو اور ہمارے درسکوں کو بتا رہے تھے کہ ہمارا کوئی صد نہیں ہے لیکن یہاں بلکل معاملہ ساپ نجر آ رہا ہے پولیس نے جس طریقے سے اسپسٹ کیا ہے کہ تاو کی مک بھونکا رہی اس میں کیونکہ تاو پیسے سے کمجور تھا اور مرتق لڑکے کے پیتا جی جو ہیں وہ کئی نہ کئی کچھ پیسے میں ترقی کر گئے تھے اور اسی کو لے کر کے ان کو لگتا تھا کہ بچے کا پڑ کر لیا جائے اور بسولی کر لی جائے جو دوسرا ساتھی اس کا گرفتار ہوا ہے بسلو جس کا بتا جارا وہ ساپ پورا برطانت بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے نو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیس ہیار رفے ہم تمہیں لیں گے صرف تمہیں دو بار ٹیلی فارن کرنا ہے برطانت کے لیے تو یہ معاملہ بالکل صاف ہو گیا ہے پر بار بھلے ہی نہ معاملہ ہو لیکن پولیس نے جس طریقے سے تاؤ کو آروں کی مناتر سامنے لائی ہے اور تاؤ سوئی کار رہے ہیں اور اس کے ساتھی سوئی کار رہے ہیں تو کئی نہ کی معاملہ بوری طریقے سے صاف ہو گیا ہے کہ برطانت کے عدیر سے جبکہ دوسرا زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے آخر کیا ہے اس دانستہ کا راز حادثہ یا پھر ہتیا آئے کرتے ہیں تفتیش حادثے کا شکار ہوا گورو گورو کی ہتیا ساجشن کی گئی ہتیا یہ حادثے کے بیچ الجھی جانچ لکنو کے مارانہ پرطاپ میڈیکل کالیج کے چھاتر گورو یادو کی موت کیسے ہوئی یہ ایک پہیلی بن چکی ہے گھٹنا گنگر گھٹ تھانا شتر کے گنگا بیراج کے پاس کی ہے جہاں گورو کا شاؤ سلک حادثے کے بعد اسی کی کار سے برامت کی گئی پرطاپ دشتریہ گورو کی سلک حادثے میں موت کی بات سامنے آئی جو دیر رات انینتریت ہو کر دل گھٹنا گرست ہو گئی تھی گھٹنا کے بعد کار میں سوار گورو کے دوست انکور نے گورو کی موت اور حادثے کی سوچنا پولیس کو دی جس کے بعد پولیس نے گورو کے شاؤ کو آپ کی آشنگ کا ظاہر کی اس نے پولیس کے بھی ہوش فاقتہ کر دیئے کل صبح گھر سے نکلا دوست نے پھون کیا ترنت گھر سے بارہ جار روپے لے کے نکلا دوست جو ہے وہ ایک مردر پہلے کر چکا ہے آئیے مجھے مردر کی ایسے ساجس لگ رہی ہے جو کی ایکسیڈنٹ اس نے ایکسیڈنٹ طور میں بدل دیا کار میں سوار انکور کے مطابق جب دونوں انڈیگا کار سے لکھنو سے انڈاو لوٹ رہے تھے کار انینتری تھو کر ہاتھ سے کاشکار ہو گئی کار میں آگ لگ چکی تھی لہٰذا کسی طرح کار سے نکل کر اس نے اپنی جان بچائی لیکن گوروں کو نہیں بچا پایا انکور نے انکور یہاں بتایا چو کی پر کہ میں لکھنو گیا تھا لکھنو سے واپس آ رہا ہے اس کو لے کے اس کو ساتھ میں صبح بلا کے گیا ہوں اور لے کے آ رہا ہوں انکور کے اپرادک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے گوروں کے پاریجنوں نے اس گھٹنا کو سندگ بتایا ہے اور ہتیا کی آشنگ کا جتاتے ہوئے جانچ کی مانگی ہے فیلال پولیس نے پاریجنوں کی تحریف پر معاملہ درج کر ہتیا اور حادثہ دونوں ہی پہلووں کو دھیان میں رکھ کر اپنی جانچ شروع کر دی ہے وہیں آروپوں کے گھیرے میں آئے انکور سے بھی پوستاش کی تیاری ہے اب پولیس کو انتظار ہے تو بس اس پوست مارٹم ریپورٹ کا جس کے آدھار پر آگے کی کروائی سنبھا ہو پائے گی پرسون شکلہ زی میڈیا انناو اور پرسون شکلہ ہمارے سنبھتا انناو سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت پرسون جو کچھ بھی اس خبر میں ہے اس میں جس طریقے سے پریجن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجش ہے حتیہ کی گئی ہے جبکہ اسے ایک حادثہ بتایا جا رہا ہے اب تک جو تفتیش ہوئی ہے اس میں کیا بات اب آگے سامنے آ رہی ہے دیکھیں حادثہ یہ صرف کہی ہوئی جو اس کے دوست کی باتیں ہیں اکٹی کے آدھار پر کہا جا رہا ہے حادثہ کیونکہ گھٹنا جس وقت اسے کسی دن نے دیکھا جب پولیس والے بھی پہنچے ہیں تو انہوں نے سار کو جلتے ہوئے دیکھا جس کے پاس میں یہ جو ساتھ میں ہی وقت تھا یہ بہار نکل کر آ چکا تھا جبکہ اس کی موت میڈیٹا اسٹوڈنٹ کی موت ہو چکی تھی کار کے اندر ہی اس کا جل چکا تھا وہ پوری طرح سے تو اب جس طرح سے ہراسط نے لیا گیا ہے اور دیوک سے لگاتار پوسٹاک کی جا رہی ہے پرجنوں نے جو تحریر دی ہے اس کے آدھار پر اب پوسٹاک چل رہی ہے پوسٹمارٹم ریپورٹ کے بعد ہی یہ تحضہ ہو گیا ہے کہ کس طرح سے پہلے چوتوں کی نشان تھی کس طرح سے اسے ہتیا کو انجام لیا ہے یا وادتوں میں حادثہ بھی تو یہ چیزیں نکل کر کے پوسٹمارٹم ریپورٹ کے بعد ہی آ سکیں گی شکریہ آپ کا جان کرے دینے کے لیے ان ناؤ سے ہمارے سمادہ پرسون جو بتا رہا تھے کہ پوسٹمارٹم ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہی اس بارے میں خلاصہ ہو پائے گا اور جو سنشہ ہے وہ مٹ پائے گا کہ آخر یہ ہتیا ہے یا پھر حادثہ ہے اور سنت کبھیر نگر کے کھلیل آباد علاقے میں چار مہینے کی بچی کو گھر والوں نے ہی زندہ چلا کر مات دیا بچی کی ماں نے دوسرے دھرم کے لڑکے سے شادی کی تھی گھٹنا کے بعد سے گاؤں میں تناؤ کا محول ہے اسے دیکھتے ہوئے پی اے سی کو تینات یہاں کیا گیا ہے پولیس نے چھے لوگوں کے خلافتہ کا کیس درج کا لیا ہے ساتھی دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ بڑی قبر اس وقت سنت کبھیر نگر سے جہاں کے خلیل آباد علاقے میں چار مہینے کی بچی کو گھر والوں نے ہی زندہ جلا کر مات دیا بچی کی ماں نے دوسرے دھرم کے لڑکے کے ساتھ شادی کی تھی گھٹنا کے بعد سے گاؤں میں تناؤ کا محول بتا جا رہا ہے سمانت یادہو زمین جا سمادہ تھا ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ہمانت کیا استطیق ہے گاؤں میں تناؤ کی اور یہ بچی جو تھی جس کے مارنے کا آروپ لگا جا رہا ہے گھر والوں پر کس کے اوپر آروپ لگایا گیا ہے کیا کر رہا ہی ہوئی ہے اب تک جی عجید میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ خلیل آباد پھانا کوتوالی کے اندرگرد گاؤں کی گھٹنا ہے اور اس میں چھے لوگوں کو ابھیوکت بنایا گیا ہے 302 اور 347 بھارہ کے تار مقدمہ در کیا گیا ہے جی جس میں سے دو لوگوں کو پریبار کے ہی گھر اپتار کیا گیا ہے جو عورت کا پتی تھا وہ عرصاد بام ہے اس کا اور عرصاد فرار بتا جا رہا ہے اور عرصاد کی ماں اور اس کی بہن کے خلاف کو گرفتار کر لیا گیا ہے فیلحال بھاری سنچہ میں CSC اور پولیس فورس پینات چردی گئی ہے اور وہاں سارے پرساسنک ادھکاری بالکل موقع پر جمع ہوئے ہیں اور SDM اور ADM چند کبیر نگر دونوں وہاں پہ بالکل موقع پہ ہیں اسیتی نیانترل میں ہے فیلحال یہ معاملہ جو ہے یہ بچی کو ایکسپ نہیں کر پایا یہ باتیں نکل کے آ رہی ہیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لئے منت موسیقی 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 موسیقی